اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں مصپا اور آپ کو اپنے چینل فوڈ پوائنٹ میں خوش رامدید کہتی ہوں خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے پروگرام میں جو ریسپی میں بنا رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف لیجئے ہمارا مزے دار اور لا جواب چکن منچورین بن کے ریڈی ہے آپ جب اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار اس کو ضرور ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مصپا اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن منچورین چکن منچورین بنانے کے لیے ہمیں بونلس چکن جس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے آدھا کلو گاجر ہاف پیالی اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے شملہ میرچ ایک پیالی اس کو بھی ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے پیاز ایک پیالی آئل ہمیں چاہیے آدھی پیالی چلی سوس ٹوٹیبل سپون ٹوماتو کیچپ آدھی پیالی اس کے علاوے سویا سو فائف ٹیبل سپون سرکہ ہمیں چاہیے فائف ٹیبل سپون لسن کے جوہے پانچ سے چھے عدد نمک ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر ہاف ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ پہ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک بول لینا ہے اور اس میں سکس ٹیبل سپون ہم نے کون فلور کو ایٹ کرنا ہے سکس ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کرنا ہے اور اب ساتھ ہی ہم نے دو انڈوں کی سفیدی بھی اس میں ایٹ کر دینی ہے اب ہم نے دو چٹکی نمک اور دو چٹکی ہی اس میں وائٹ پیپر ایٹ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں اپنے چکن کو ایٹ کر لینا ہے چکن کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے اپنے چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیجئے ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے ایک کڑا ہی لینی ہے اور اس میں ہاف پیالی ہم نے اوئل کو ایٹ کرنا ہے اوئل کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے اوئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے دیکھئے ہمارا اوئل کتنے اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اپنے چکن کو اوئل میں ایڈ کرتے جانا ہے اگر آپ چمچ کی مدد سے اپنے چکن کو اوئل میں ایڈ کریں گے تو آپ کا چکن کون فلور کی وجہ سے آپس میں جننا شروع ہو جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے چکن کو آپ ہاتھوں کی مدد سے الگ الگ کر کے اوئل میں ایڈ کریں لیجئے ہمارا سارا چکن اوئل میں ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے میڈیم فلیم پہ اپنے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہمارے چکن کی یہ فائنل لک بن کر ریڈی ہوگی اور دیکھئے ہمارا چکن کتنا خوبصورت سا گولڈن پراؤن ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہم نے اسی آئل میں لسن کے جوہوں کو ایڈ کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے لائٹ براؤن کر لینا ہے ہم نے چھوڑی کی مدد سے اپنے لسن کو بہت باریک بریک کٹ لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ میں ہی ہمارا لسن لائٹ براؤن ہو جائے گا اور اب ہم نے ساتھ ہی ایک پیالی پیاز جس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹا تھا اس کو بھی ہم نے اپنے آئل میں ایڈ کر دینا ہے پیازوں کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک سے دو منٹ ان کو آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے ایک سے دو منٹ پیازوں کو آئل میں فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے ساتھ ہی آدھی پیالی گاجرے بھی اپنے آئل میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے ساتھ ہی ایک پیالی شملہ مرچ جس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹا تھا اس کو بھی آئل میں ایڈ کرنا ہے ان سب ویجی ٹیبلز کو آئل میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے ان ویجی ٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اپنی ویجی ٹیبل میں ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹیبل سپون سرکہ پی اپنی ویجی ٹیبل میں ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کرنی ہے چلی سوس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور دو چھٹکی نمک ایڈ کر دینا ہے یہ دونوں چیزیں آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے اب ہم نے اپنی ویجی ٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ تک ان ویجی ٹیبلز کو ہم نے اوئل میں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہماری ویجی ٹیبلز کی یہ فائنل لک بن کر ہمارے سامنے آئے گی اب ہم نے لاسٹ میں ہاف پیالی کیچپ کو ان ویجی ٹیبل میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیچپ کو سب سے لاسٹ پہ ویجی ٹیبلز میں ایڈ کرنا ہے کیچپ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیجئے ہمارا کیچپ ویجی ٹیبلز میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے ہم نے اب اپنا فرائی کیا ہوا چکن بھی اپنے اس ساری ویجی ٹیبلز میں ایڈ کر کے چمچ کی مدد سے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے فائی سے سکس ٹیبلز پون کون فلور کو پانی میں مکس کر کے ان ویجی ٹیبلز میں ایڈ کر دینا ہے اور چمچ سے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ تک ہم نے اپنے کون فلور کو چکن اور ویجی ٹیبلز کے ساتھ اچھی طرح سے پکانا ہے پانچ سے چھے منٹ تک کون فلور کو اچھی طرح سے پکانے کے بعد ہمارے چکن منچورین کی یہ فائنل لک بن کر ہمارے سامنے آئے گی ہمارا ٹیسٹی اور کلر فل سا چکن منچورین بن کر ریڈی ہوا ہے میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار ضرور ٹرائے کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب میں آپ سے ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا پوخت خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ